نمسکار ورل کپ کا فائنل مقابلہ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے بیچ کھیلا جا رہا ہے لوٹس کے میدان پر لیکن لوٹس کے میدان کا ریکارڈ کہتا ہے کہ یہ میدان انگلینڈ کے لیے بہت برا ہے کیسے برا ہے ہم اسی پر بات کریں گے اور خاص طور پر نیوزیلینڈ جب آپوننٹ ٹیم ہو تب اور زیادہ ریکارڈ خراب ہو جاتے ہیں انگلینڈ کے تو ایسا کیوں ہے اسی پر چرچہ کریں گے میرے ساتھ موجود ہے میرے سہی ہوگی ابھی شیخ تیالی بلکل انپم لورٹس کا وہ میدان ہے اگر بھارت کے لحاظ سے دیکھیں تو 1983 میں کپل دیو نے اسی میدان پر اتحاس رچا تھا جب بھارت کو مشکف دلایا تھا لیکن اگر نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے ہم دونوں کی بات کریں تو اس میدان پر تین میچ کھیلے گئے ہیں دونوں ٹیموں کے بیچ تین میچوں میں دو نیوزیلینڈ جیتا ہے ایک میچ بے نتیجہ رہا ہے اس کا کوئی ریجلٹ نہیں آیا تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کا پڑھلا بھاری ہے انگلینڈ کا پڑھلا تھوڑا سا نیوزیلینڈ پر کمجور ہے اگر لورٹس کے میدان کی بات کریں بلکل تو کیا یہ مانے کہ آج جب فائنل کا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے تو اس میں نیوزیلینڈ ایک بار پھر سے بھاری ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے اب تک ورل کپ میں دیکھا ہے کہ جو آقڑے ہیں جو اتحاس ہے وہ خود کو دہرا رہا ہے بلکل دیکھیں اگر انگلینڈ کی میں بات کروں تو چوتھی بار فائنل میں پہنچ رہا ہے تین بار وہ فائنل میں پہنچ کر ہار چکا ہے نیوزیلینڈ لگاتار دو بار فائنل میں پہنچ رہا ہے پچھلی بار دوزار پندرے میں بھی وہ فائنل میں پہنچا تھا اس کو اوشٹیلیا کے سامنے حالان کی ہار کا سامنہ کرنا پڑا تھا لیکن اگر دیکھیں تو پچھلی بار کے چھے کھلاڑی ایسے ہیں جنہیں وشو کپ کھیلنے کا تذربہ ہے اور وہ اس ٹیم میں ہیں وشو کپ کھیل رہے ہیں پچھلی بار کی جو ٹیم میں تھے اور اس بار بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں مارٹن گپٹل خطرناک پلیئر ہیں دو سو رن بنا چکے ہیں وشو کپ میں پچھلے دوزار پندرے کے وشو کپ میں ہی ہو سکتا ہے ابھی تک وشو کپ میں ان کے بلے سے پاری نہیں نکلی ہو سکتا ہے آج وہ پاری نکلے بڑے میچ کے پلیئر ہیں مارٹن گپٹل پہلے بلے باجی بھی چنی ہے تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں نیوزیلینڈ کی دیکھیں دونوں ٹیموں میں ایک فرق ہے انگلینڈ کی بلے باجی کو میں تھوڑا مضبوط سمجھتا ہوں نیوزیلینڈ کے مقابلے اس وشو کپ نے اتنی کارگرد نہیں ثابت ہوئی نیوزیلینڈ کی بلے باجی لیکن وہیں اگر گیند باجی اور چھت رکشن کی بات کریں تو نیوزیلینڈ کس ہے انگلینڈ کے مقابلے آپ نے دیکھا گپٹل نے کس طرح سے میچ چھین لیا دھونی کو رن آؤٹ کر کے وہ شاندار تھرو تھا اس طرح کی فلڈنگ انگلینڈ کی نہیں دکھائی دی ہے اس وشو کپ میں نیوزیلینڈ شاندار فلڈنگ کے لیے جانے جاتی ہے گیند باجی شاندار کام کر رہی ہے نیوزیلینڈ کی بلے باجی میں تھوڑا سا آج پہلے بلے باجی کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھے میچ کے لیے کم سے کم تین سورن نیوزیلینڈ بنائے انگلینڈ کی گیند باجی کے سامنے کیونکہ انگلینڈ کی پاس بھی اچھے گیند باج ہیں اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ آکڑے بتاتے ہیں اس میدان پر کبھی بھی نیوزیلینڈ کے خلاف انگلینڈ کی ٹیم نہیں جیتی اور اس لیے ایک بار پھر سے ورلڈ کپ کا مقابلہ انگلینڈ کے لیے بہت بھاری پڑ سکتا ہے لورڈز کے میدان میں فلال کرکٹ ورلڈ کپ سے جوڑی کوئی بھی اپ ڈیٹ سب سے پہلے چاہیے تو یہاں آئیے نمسکار